اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مطبع ایسا ہوتا ہے کہ مرد شہر کو خواہد زیادہ ہے اور عورت کو کم یا عورت بیوی انتہائی ضعیف و نجیف یا عورت کم عمر ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ اگر مباشرت کروں گا تو حمل ٹھر جائے گا اور جب حمل ٹھر جائے گا تو عورت بیوی ہلاک ہو جائے گی یا دودھ پیتا بچہ گود میں ہے اس حالت میں مباشرت کرنے سے حمل ٹھر جائے گا اور جب حمل ٹھر جائے گا تو دودھ خراب ہو جائے گا اور دودھ پیتے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی کیونکہ حمل ٹھرنے سے دودھ خراب ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ بچہ دودھ پی کر مر جاتا ہے اور شہر مباشرت کرنے پر مجبور ہے تو شہر کو چاہیے کہ اس طرح پر مباشرت کرے کہ حمل نہ ٹھرے اور شہوت کی آنکھ ٹھنڈی پڑ جائے حاملہ نہ ہونے کی ترقیبیں وہ شکلیں اور طریقے جس سے مباشرت کرنے سے عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے مباشرت کے وقت عورت کو نہ لپٹائے نہ چپٹائے نہ نکتہ بادی چھیل چھار کرے تاکہ عورت کی طبیعت نہ چاہے نہ اس کی رانوں کو اونچا اٹھائے انزال کے وقت جہاں تک ہو سکے آرہ تناسل کو باہر کی طرف نکال کر رکھے اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ دونوں کا انزال ایک ساتھ نہ ہو اور انزال ہونے کے بعد جلدی الگ ہو جانا چاہیے عورت بھی جلدی کھڑی ہو جائے اور ساتھ مرتبہ آگے کی جانب کودے اور چھیک دے تاکہ منی باہر نکل جائے ساڑھے ساتھ تولہ عرق ممد مسیح پی لیا کرے تو بھی حمل نہیں ٹھیرے گا بعض حکمانے بیان کیا ہے کہ منی کے پھولوں کو پانی میں گھوٹ کر مہواری کے بعد پی لیا جائے تو حمل نہیں ٹکے گا بعد لوگ حمل نہ ٹھیننے کے لئے نزبندی یا بچہ دانی نکلوا دیتے ہیں تو یہ بات غور سے سننے کے نزبندی اس لئے کرانا کے افلاس و تنگدستی کا خوف رکھے کہ فاقہ کشی کا مو دیکھنا پڑے گا اور راحت و اعرام و عیش و عشرت میں فرقا جائے گا تو یہ حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں بھی اور تمہاری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی ہم رکز دیں گے بلکہ اللہ تعالی کا جس طرح نام اللہ ہے اسی طرح اس کا نام رزاق بھی ہے یعنی رکز دینے والا تو رکز دینے کی ذمہ داری تو خود اس نے لے لی ہے جبکہ خود اللہ تعالی کا ارشاد علی ہے کہ تمام چوپائے جاندہ جانوروں کو رکز دینے کی ذمہ داری اللہ تعالی پر ہے بچہ ماں کے پیٹ میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا جاتا ہے اس بنیاد پر نزبندی کرانا حمل سے روکنا منع ہے شریعت متحرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقاصد توالد و تناسل ہے اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے لہذا اس خطرے کے پیش نظر کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی معاش کا انتظام کیسے ہوگا فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے اسی طرح کثرت عبادی کے خوف سے پیدائش کو محدود کرنا نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے اس لئے اللہ تعالی نے جتنی جاندار مخلوق پیدا کی ہیں سب کے لئے رزق کا وعدہ فرمایا ہے البتہ ضرورت کے وقت ایسے معنی حمل تدبیروں کو اپنانے کی گنجائش ہے جو وقتی ہو اور جب چاہیں انہیں ترک کر کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہو ایسی تدبیریں عزل کے حکم میں ہیں چند اعزاز زیل میں لکھے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عارضی معنی حمل تدابیر بلا کراہت جائز ہیں نمبر ایک عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو حمل اور درد ذہ کی تکلیف جھیلنے کی سکت نہ ہو یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاحت لائق ہونے کا اندیشہ ہو نمبر دو دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگاشت ملے سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھیننے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مذر اور نقصان دے نہ بنے نمبر تین عورت بد اخلاق اور سخ مزاج ہو اور خامن اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اصافہ ہو جائے گا ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے نمبر چار اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دار الحرم میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے نمبر پانچ مسلسل ولادت کی صورت میں بچوں کی طریبت میں سخت حرش کا لاحق ہونا مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا تدریقہ اور تدابیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس وقت سے وقتی طور پر حمل لکا جا سکے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نصبندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جائے شرعن اس کی اجازت نہیں ہے نصبندی کرا کر یا بچہ دانی نکلوا کر بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوئی وہ مر گئی پھر اس عورت میں حمل ٹھیلنے کی صلاحیت نہیں رہی یا بعد مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ اس نصبندی کی ہوئی عورت کے شہر کا انتقال ہو گیا اب اس عورت کو نکل ثانی کی محتاجگی واقع ہوئی اور دوسرا شہر ان بچوں کے ساتھ میں لینے کو تیار نہیں ہے دوسرے شہر کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس نے پہلے شہر کی موجودگی میں نصبندی کروالی ہے اولاد ہونے کی صلاحیت و استدعات اس میں باقی نہیں رہی اس موقع پر اللہ تعالی کی نظروں سے بھی گری اور اپنے دوسرے شہر کی نظروں سے بھی گری اولاد سے بھی دور ہوئی اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اور نتیجے کے پیش نظر غور کرنا چاہیے تاکہ رسوائی اور گناس سے بچا جا سکے حمل سے بچنے کے عارضی وقتی اضباب اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کی مختلف تدابیریں ہیں اور میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے بس اب میری ارحم الرحیمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رزاق ہمیں اپنے وعدوں پر یقین کامی نصیب فرمائے دونوں جہان کی زلت و رسوائی سے بچا کر امن و سلامتی وسر خروعی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی